اسلام علیکم ناظرین ایم ٹی نولی ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کسانوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے پہلی بار گندم کی سرکاری امدادی قیمت میں ایک سال میں چار سو رپیفی امان کا اضافہ کیا گیا ہے ملک میں گندم کی قلد نہیں ہونے دی جائے گی گندم کی سرکاری قیمت بڑھانے کے باوجود آٹے کی قیمت نہیں بڑھنے دی جائے گی وزیر قومی تحفظ سید فخر امام اور صبائی وزیر خراق عبدالعلیم خان کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس میں گندم کی امدادی قیمت کے اضافے کا اعلان کیا گیا ہے وفاقی وزیر فخر امام نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں گندم سے متعلق اہم اجلاس ہوا جس میں گندم کی امدادی قیمت کے حوالے سے تفصیلی گورو فکر کیا گیا گندم کا پیداواری حدف چھبیس میلین ٹان سے زائد مقرر کیا ہے وفاقی وزیر کے مطابق عالمی مارکیڈ میں گندم کی قیمتوں میں نمائیں اضافہ ہوا ہے گندم کا درامدی تخمینہ تیس لاکھ ٹان مقرر کیا گیا ہے تین لاکھ ٹان گندم کا زخیرہ بھی رکھا جا رہا ہے وفاقی وزیر کے مطابق پہلی بار ملک میں اچھے بیجو کی بوائی کا جائزہ لینے کے لیے نظام واضح کیا گیا ہے جبکہ صوبائی وزیر خوراک عبداللیم خان کا کہنا ہے کہ پہلی بار گندم کی سرکاری امدادی قیمت میں ایک سال میں چار سو رپیہ فیمان کا اضافہ کیا گیا ہے وزیر فورس کیوٹی فخر امام نے مزید کہا کہ گزشتہ سال پچیس شارعہ دو ملین ٹان گندم کی پیداوار ہوئی اور چھتیس لاکھ ٹان درامد ہوئی جبکہ اس مطابق چھبی شارعہ دو ملین ٹان پیداوار ہوگی اور یارہ لاکھ ٹان میں سے پاچ لاکھ ٹان سیڈ کی نشاندی کی گئی ہے ہم نے سیڈ کے ٹریک اینڈ ٹریس کی کوشش کی ہے کوشش کریں گے کہ ٹریک اینڈ ٹریس پر مزید بہتری آئے فخر امام کا کہنا تھا کہ انہوں نے بیس ملین ٹان کے قریب پنجاب کی گندم پرڈکشن ہے گندم کی کم سے کم سپورٹ پرائس کو ریوائز کیا اور امپورٹ کا تخمینہ بھی بنا لیا ہے اندازہ ہے تیس لاکھ ٹان امپورٹ کریں گے سبائی وزیر علیم خان نے مزید کہا کہ کسان ریڑ کی ہڈی ہیں ان کی خوشحالی کے لیے وزیراعظم کا بڑا قدم ہے گندم کی کم سے کم سرکاری امتادی قیمت اٹھارہ سو رپیہ فیمان مقرر کی گئی ہے جبکہ حکومت نے روان سال کسانوں سے ان کی تمام پیداوار اٹھارہ سو رپیہ مان کے حساب سے فوری خریدی جائے گی امتادی قیمت میں اضافے کا فائدہ کسانوں اور کاشتکاروں کو ہوگا سرکاری امتادی قیمت میں اضافے سے ملک کا کسان خوشحال ہوگا عبداللیم خان نے مزید کہا ہے کہ گندم کی سرکاری قیمت بڑھانے کے باوجود آٹے کی قیمتیں نہیں بڑھنے دی جائے گی آٹے کی تمام ملوں کو رائتی نرخوں پر پورا سال گندم کی فراہمی جاری رہے گی پہلے ہی گندم اور آٹے پر اسی عرب رپیہ کی سبسیڈی دے چکے ہیں یہاں پر واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے تو گندم کی امدادی قیمت ٹھارہ سو رپیہ فیمان مقرر کر دی گئی ہے تاہم کسانوں کی جانب سے قیمت دو ہزار پیہ فیمان مقرر کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے پاکستان کسان اتحاد نے موقف اختیار کیا ہے کہ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت سولہ سو پچاس رپیہ فیمان ہے جبکہ سندھ میں گندم کی قیمت دو ہزار پیہ ہے پنجاب میں بھی گندم کی امدادی قیمت دو ہزار پیہ کی جائے کیونکہ گندم کی امدادی قیمت کم ہونے سے سمگرنگ ہوگی جس سے فورڈ سکیورٹی کا مسئلہ اور کسانوں کا معاشی استحصال ہوگا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر حکومت نے کتیس مارچ تاگ گندم کی امدادی قیمت میں اضافہ نہ کیا تو لاہور اور اسلامباد کی جانب ٹریکٹر مارچ کریں گے کسانوں کو مجودہ مہگائی کے دور میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ذریعالات ٹریکٹر اور کھادے مہنگی ہو گئی ہیں جبکہ گندم کی امدادی قیمت بھی کام ہے کسانوں کو رلیف دینے کے لیے گندم کی امدادی قیمت میں فوری اضافہ کا اعلان کیا جائے